دیکھیں میں اس سوال کو نیگٹیو نہیں لیتا پوزیٹیو ہی لیتا ہوں یقیناً اچھی اٹینشن سے کسی نے پوچھا ہوگا لیکن میں جان کی امان پاؤں ہوں تو اس کے اوپر صرف اتنا عرض کروں کہ کیا قادسیہ اور یرموک حضرت عمر نے لڑی ہیں خود وہ تو خلیفت المسلمین تھے تو یہ کہیں گے نہیں لڑی تو ان سے پوچھیں اس کی وجہ کیا تھی وہ کہیں گے اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے امیر تھے وہ آگے جا کے شہید ہو جاتے تو پیچھے مسلمانوں کی جمعیت ٹوٹ جاتی یہ بھی وہ کہہ جس کو تھوڑا بہت کوئی علم ہوگا تاریخ کا باقی تو مو ہڑ کرتا ہے اے کے سوال کرتا ہے تو اور حقیقت بھی یہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا عمر خود قادسیہ لڑنے کے لیے جا رہے تھے کیونکہ یرموک سے زیادہ سخت جنگ قادسیہ کی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو رومن امپائر تھی اگر ان کو کوئی چیلنج کرتی تھی تو پرشن امپائر کرتی تھی لیکن وہ چکے چیمپئن تھے ان کے فوجی مراد کے اور آسانیوں کے عادی ہو چکے میں تھے لیکن جو پرشن امپائر تھی یہ چکے عرب کے نزدیک تھی جس طرح عرب کے لوگ ٹف جنگ جو تھے رگستانوں کے تو جو یہ فارس کے لوگ تھے ایرام کے پرشن امپائر کے یہ بھی ان کے لیول کے ٹف لوگ تھے بلکہ ان کے پاس تو آتی بھی تھے عرب کے گھوڑے تو آتی دے کے بھاگ جاتے تھے بڑی مشکل سے پھر مسلمانوں نے ساڑھے آٹھ ہزار مسلمانوں کی قربانی سے قادسیہ جیتی گئی ہے وہ آپ عمر سیری سر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے قادسیہ کیا ہوئی ہے تو نحج البلاغہ میں مولا علی کا ایک خطبہ موجود ہے جو میں نے مسئلہ 162A میں بیان کیا تھا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے خلفہ سلاسہ کی شان میں مولا علی کے خطبات پانچ خطبات ان میں سے اب یہ شیعہ کی کتاب کے اندر خطبہ موجود ہے سنی تو بیسے ہی مانتے ہیں کہ حضرت عمر نے مشورہ لیا کہ میں قادسیہ کے لیے خود جانا چاہتا ہوں بڑی جنگ ہے میں خود لیڈ کروں لیڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ نیچنے لوگوں کا موریل بلاند ہوتا ہے تو حضرت علی نے آکے ان کو سمجھایا وہ بڑے زبردست الفاظ ہیں ورڈ بائی ورڈ میں نے اس میں پڑھے ناجو بلاغا سے وہ کہتے ہیں کہ تم جو نا اس وقت مسلمانوں کی جس کو ہم وہ کہتے ہیں نا وہ کلہ ہو یعنی جب کسی جانور کو بھاگنے سے بچانا ہونا تو اس کو ایک کلے کے ساتھ باندھا جاتا ہے وہ سینٹر ہوتا ہے کلہ قائم ہے تو جانور قائم ہے کلہ اکھڑ گیا تو گیا ان کا تم مسلمانوں کا اس وقت سینٹر ہو اگر تم مارے گئے تو پیچھے مسلمانوں کی جمعیت بکھر جائے گی تم اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دو سعادی بن بھی وقاس کو بھیجا گیا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو خدا نہ خواستہ ہم نے اشکست کھائی اس جنگ قادسیاں میں تو ہم پیچھے سے اور کمک روانہ کر دیں گے عرب کے لوگوں کو جمع کر کے تو پھر ایک اور مارکہ لڑ لیں گے کم از کم تم پیچھے ہوگے تو لوگوں کو جمع تو کر سکو گے ورنہ مسلمانوں کو پہلی فکر یہ پڑ جائے گی کھلیفہ ہی مارا گیا جیسا کہ غزبہ وقت میں نبیل اسلام کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تھی تو صحابہ میں بغدر مچ گئی تھی تو حضرت عمر نہیں مشورہ قبول کیا تو سیدنا عمر نہیں گئے سیدنا عمر کی ایک عادت تھی کہ وہ جتنے سینئر صحابہ ہیں نا ان کو تنگ ٹینک کے طور پر اپنے ساتھ رکھتے تھے اس لیے آپ دیکھیں سعید ابن عبی وقاس نے جیسے ہی فتح کیا نا پرشیہ انہوں نے واپس بلالیا ان کو کہ تمہارا مدینے میں ہونا ضروری ہے ابو عبیدہ ابن جرانے جرموک میں جب کامیابی حاصل کی تو ابو عبیدہ کو خات لکھا کہ واپس آجو وہ تو تاؤن کا مرض ہوا تو وہ شہید ہوگے وہی پہ تاؤن کے مرض میں تو سیدنا عمر جتنے سینئر صحاب تھے نا ان کو اپنے ساتھ مدینے میں رکھتے تھے ٹھنگ ٹیک کے طور پر کہ ان کے مشوروں سے چلنا ہے یار دوسرا ہی لوگوں نے اپنی زندگی میں تھوڑی جنگیں لڑی ہوئی تھی خیبر آبو کس نے جتوایا ہے مولا علی نے خندق میں کس نے فرنڈ سے لیڈ کی ہے مولا علی نے بدر میں بیس سے زیادہ کافروں کے سردار کس نے قتل کی ہے مولا علی نے عود میں بھی تو اتنی جنگیں تو لڑ چکے ہوئے تھے خلپہ راشدین کے دور میں ان کا جنگ لڑنا کوئی ضروری نہیں تھا ان کی تو پوری زندگی جنگوں سے عبارت تھی اپنی زندگی کا گولڈن پیڈ انہوں نے جنگوں میں یار جوانی تو سب کو پیاری ہوتی ہے حضور کی وفات کے وقت عضرت علی کی عمر پتہ کتنی تھی چونتیس سال اور جتنی آپ جنگوی کارناوے سنتے ہیں وہ چونتیس سال سے پہلے کہتے ہیں میری بیالی سال ہونے والی ہے آپ اندازہ کر لیں چونتیس سال میں خیبر ہو چکی ہوئی ہے تو خیبر کم لڑی گئی جب حضرت علی کی عمر اٹھائیس سال تھی آلموسٹ اٹھائیس سال کی عمر میں انہوں نے ابن عبدالباد کو قتل کیا جو سو بندوں سے کیلہ لڑ لیتا تھا مرہب کو قتل کیا ہے خیبر میں ابن عبدالباد کو خندق میں اور خندق تو اس سے بھی پہلے ہوئی ہوئی ہے تو حضرت علی جو کہ تھنگ ٹینک تھے یعنی انٹیلیجنشیا آپ کہنے حضرت عمر کے دور میں چیف جسٹس تھے حجاز کے کوفے کے چیف جسٹس ابن مسود شام کے چیف جسٹس ابو دردہ اور مدینہ میں چیف جسٹس مولا علی تو وہ تو ایک مین پوسٹ کے اوپر تھے اس کی جنگیں نہیں لڑی اب رہ گیا کہ وہ بعد میں جنگیں جمل صفی نیروان کے لیے کیوں چلے گئے وہ اس لیے چلے گئے کہ اس وقت مسلمانوں میں ہی دو گروان گئے تھے حق ایمبیگویس ہو گیا تھا مبہم ہو گیا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ حضرت علی خود مدان جنگ میں اترتے تاکہ لوگوں کو یقین آ جاتا کہ اگر حضرت علی باغیوں کے خلاف کتال کر رہے ہیں جنگ جمل صفی نیروان میں تو یہ کتال حق پہ مبنی ہے کسی کو بیجتے تو لوگوں نے کہنا تھا یار ادھر سے تو حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر آ گئے ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین علیم السلام اجمعین ادھر سے امار ابن یاسر چلے جاتے ہیں تو لوگوں نے کہنا تھا یار وہاں تو حضرت علی بیوی ہیں اس تو جیئے صحابہ ہیں چلیں امار ابن یاسر سید عائشہ کے علاوہ باقیوں سے تو تگڑے تھے لیکن پھر بھی لیکن مولا علی خود جاتے تو پھر اس میں ورنہ تو جنگ جنگل آرجان نہیں تھی ہوں نے اگر حضرت علی خود نہ جاتے عبداللہ ابن سلام ویسے گھوڑے کے آگے آکے کھڑے ہو گئے تھے کہا تھا امیر المعنین آپ کو مدینہ نہیں چھوڑنا چاہیے مجھے خطر ہے آپ مدینہ سے نکل گئے پھر قیامت تک دارو خلافہ مسلمانوں کا مدینہ نہیں بنے گا حضرت علی کو بھی اس بات کی ہو لیکن انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو یہ جو فتنہ ہے یہ اس سے بڑا فتنہ ہے جس کو دبانا ضروری ہے تو پھر سید عالی وہ کہتے ہیں جی کوفے دارو خلافہ شفٹ کر دیا آپ مدینہ میں رہتے ہیں تو مدینہ میں رہتے ہیں کساس عثمان کے لیے آپ مجھے پاکستان میں بتائیں یہاں پہ بھی درنہ دینے والوں کو اتنی تمیز ہے کہ درنہ کی طرح دیتے ہیں پشاور میں دیتے ہیں کراچی میں اسلامباد میں کیوں کیپٹل سٹی ہے تو خلپہ راجدین کے دور میں کیپٹل سٹی کونسا تھا مدینہ لیکن درنہ دینے والے بسراوہ و کوفہ پہنچ گئے ازار کلومیٹر دور کہ ہم خود بدلہ لیں گے قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو پھر حضرت علی کی مجبوری تھی کہ آپ بھی ادھر چلے جاتے ہیں پھر کوفہ ایک فوجی چھاؤنی تھی جہاں سے سب کو کنٹرول کیا گا سکتا تھا رومن امپائر کو بھی جو گر چکی تھی اور پرشن کو بھی وہ سینٹر میں اس لیے حضرت عمر نے اپنے دور میں سے فوجی چھاؤنی ڈیکلیئر کیا تھا بھارل پھر حضرت علی کے جانے کی وجہ سے یہ معاملات سیدھے ہوئے تو ان کی مجبوری تھی جانا ورنہ لوگوں کے لیے معاملات امبگویس ہو جانتے ہیں آج تک نہیں لوگوں کو سمجھا رہی تو اس دمانے میں جنہوں نے لڑنا تھا انہوں نے کیا لڑنا تھا صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عمر بن یاسر کو مولا علی نے بھیجا بخاری کے الفاظ ہیں وہ ممبر کی نیچلی سیڈھی پہ بیٹھے اور حسن عمر علی کو اوپر علی سیڈھی پہ رکھا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں جنتی نوجوانوں کا سردار بیٹھا ہوا ہے مولا علی کا بچہ اور کہا لوگوں اللہ نے تمہیں ازمایا ہے ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں رسپیکٹ کام نہیں کی آخرت جنت میں بھی عائشہ حضور کی بیوی ہیں لیکن اللہ نے تمہیں ازمایا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو جب یہ سیناریو اس وقت مولا علی کی مجبوری تھی وہاں سے نکلنا اور آپ دیکھیں انہیں بعد میں پھر کوئی ان کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کی جمل میں جو دوسری طرف سے مرے ان کے جنازے بھی پڑھائے ہیں ان کی عورتوں کو نونیاں نہیں بنایا خود سعیدہ عائشہ کو عزت اور احترام کے ساتھ وہاں سے رخصت کی ہے تو یہ کہنا کہ حضرت علی نے جنگیں نہیں لڑیں حضرت علی نے تو آپ کو سوپر پاور بنوایا ہے اس کے بعد بھی سب کچھ بنا گیا آپ کے حوالے کی ہیں تو عرقل فیر بھی نسام میں آ گیا اور جب برا وقت آیا پھر بھی حضرت علی کے گاٹے فیٹ ہوئے اور آلٹی میٹلی ان کو بھی شہید کر دیا گیا میں اس سوال کے جواب کے اینڈ پہ وہ عدیث بیان کروں گا جو المستدرل علاقے میں موجود ہے سننیسائی القبرہ کے اندر موجود ہے میں نے اپنے سچ پیپر میں بھی ڈالی یہ کر ملا والے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تیری مثال میری امت میں قوم سمود کی اونٹنی کیسی ہے جس طرح قوم سمود نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا تو اللہ کا عذاب آ گیا تھا اگلے زمانوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے اونٹنی کو قتل کیا اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تجھے قتل کرے گا اور تیری داڑی کو تیرے سر کے خون سے رنگ دے گا استغفر ڈاوتو گولی کی شہدت کے بعد بھی امت پہ حذاب آیا کہ آج تک دوبارہ اسلامی نظام قائم ہی نہیں ہو سکا آج آپ جتنی اکبرانوں کو گالیاں نکالتے ہیں اور آپ جناب چودہ سو سال سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ عمر جیسا اکبران نصیب ارما تو ہڑی دعا ہوں ان تک نہیں قبول ہو رہی ہیں کامی بڑا بڑا پایا ہے بہت بڑا جرم آپ نے کیا ہے لیکن اب آپ دیکھیں تبدیلی آ رہی ہے آپ لوگوں کو یہ پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ واقعی یار کام ڈالا ہے اور یہ تبدیلی اسی طور میں کیوں آئی ہے پہلے تو یہ نہیں تھی آپ یعنی بچا بچا جو ہے جمل صفی نیرمان ڈسکس کر رہا ہے ہمارے تو ابوں کے علماء کو بھی نہیں تھی پتا کیوں اسلام کی دشت سانیہیں کے لیے ضروری ہے کہ امام مادی کے آنے سے پہلے لوگوں کو جمل صفی نیرمان سمجھ آئے اور اہلہ بیعت کا مقام سمجھو ورنہ جب آکے حضرت امام مادی کے یوٹیوب پہ ویڈیوز چڑھ نہیں ہیں کہ علیہ آق پہ ہے تو انہوں نے کہنا یہ شیئے ہے تو کہاں سے ان کی بیعت کرنی ہیں ان سے پہلے ہی کام ختم ہو چکا ہوگا ہماری ویڈیوز کی برکت سے جدر جدر ہوگا آپ عرب میں چلے جائیں ادنانی ورحیم ہیں سنی ہیں اکیلے بندے نے تل پٹ کر کے رکھ دیا ارچیز صحیح فصیح اللسان عربی زبان میں ان کی ویڈیوز رکھی ہیں انگلی سب ٹائٹل میں آپ کو ملیں گی حالانکہ ٹائی لگاتا ہے وہ بندہ فلسطین کے پناہ گزین کیمپوں میں اس کی پروش ہوئی ہوئی ہے دنیاوی طور پر بھی وہ پی ایش ڈی ہے اور آپ ذرا خلافت و ملوکیت کے اوپر وہ تو مدودی صاحب کی کتابوں کو کوٹ کرتا ہے الخلافہ والملک آپ باتا ہے عربی میں ترجمہ ہوئے خلافت و ملوکیت کا الخلافہ والملک کے نام سے تو ہر جگہ آواز اٹھی بھی ہے پوری دنیا کے اندر اور آپ دیکھیں یہ وہ آواز تھی جسے صدیوں تک حکمرانوں نے دبایا ہے پھر بھی اٹھ گئی ہے اور جس کے اوپر عربوں ریال لگ رہے ہیں انڈ ریزرٹ زیرو ہے نیگٹیو ہے بلکہ زیرو نہیں کہ نیگٹیو ہے جب بھی وہ پاک چھوڑتے ہیں تو ادھر سے وہ آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہوگئے جیسے